موسیقی فورنزک ریپورٹ آنے کے بعد ایکشن لینے کا اعلان ٹوئیٹ میں کہتے ہیں کہ بعدے کے مطابق چینی گندم بہران کی ابتدائی ریپورٹ آن کر دی ریپورٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ریپورٹ کا اجرا پاکستان کی تاریخ میں مثال ہے ماضی کی سیاسی خیادتوں نے مفادات کے بنا پر اخلاقی جرت پر سنجھوتا کیا ریپورٹ کے بعد کوئی طاقتور جتھا عوام سے غیر قانونی منافع نہیں کما سکے گا اپولیشن لیڈر شہباز شریف کا چینی اور آٹے بہران پر ریپورٹ پر کارروائی کا مطالبہ کہتے ہیں کہ ایف آئی کے ریپورٹ وزرعظم اور وزرعالہ پنجاب کے خلاف فرد جرم ہے دیکھتے ہیں کہ وزرعظم اپنے اور وزرعالہ بزدار کے خلاف کرپشن اور اقربہ پروری پر قیاس سزا مقرر کرتے ہیں سیاست اور ذاتی پسند اور ناپسند سے بالتر ہو کر عوام کے ساتھ مل کر کرونا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لندن سے آیا تھا وزرعالہ پنجاب فیاد الحسن چوہان کہتے ہیں کہ شہباز شریف کرونا سے لڑنے کے لیے پاکستان آ کر قام کو جتا رہے ہیں شہباز شریف نے عوام پر کوئی احسان نہیں کیا یہ ان کا فرض تھا جو وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے شہباز شریف کو چاہیے تھا کہ ملکیں لوٹے ہوئے کرموں روپے سے چند عرب کرونا فنڈز میں جمع کروا دیتے کرونا کے خلاف وزرعالہ پنجاب کی چکنہ قیادت کو بین القوامی میڈیا بھی سراہ رہا ہے وزرعظم نے وعدہ کیا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا آٹا چینی مہران کی رپورٹ منظر عام پر لاکر وزرعظم نے اپنے وعدے کی تکمیل کی ہے حکومتی شخصیات کی نشاندہی خود احتسابی کا آغاز ہے معاون خصوصی اطلاع فردود ساشی خوان کی پریس کانفرنس بولی کے ماضی میں رپورٹ منظر عام پر نہیں آتی تھی رپورٹ کے فورنزک آرڈٹ کے لیے پچیس اپرل کی ریڈ لائنگ دے دی گئی ہے حکومتی ترجمان کی پریس کانفرنس ایف ای اے کی آٹا اور چینی چوروں کے حقائق سے برعکس ہے حقائق مسک کرنے سے چوری چھپ نہیں سکتی ترجمان نو لیگ مریم ورنگ زیبکرہ دے عمل بولی وزرعظم کے وہاں پر کرپشن کی کالک لگ چکی ہے حکومتی ترجمان جھوٹ سے دوسروں پر ملنے کی ناکام کوشش نہ کریں رپورٹ میں شہباز صریف نہیں بلکہ وزرعظم سمیت حکومتی نمائنوں کا نام ہے میری کمپنیوں نے بارہ آشاریہ دو آٹھ فیصد چینی برامت کی جبکہ میرا مارکٹ شیئر بیس فیصد ہے تین ارب روپے میں سے دھائی ارب کی سبسیڈی نون لیگ کے دور میں دی گئی جہانگیر تنیم کا چینی تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق ٹویٹ بولے چینی کی برامت پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر تھی میری کمپنیوں نے اپنی گنجائش سے کم چینی برامت کی میرا رحیم یار خان شوگر ملس کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں صرف بل واسطہ شیئر ہے رپورٹ کا خیر مقدم کرتا ہوں امید ہے کہ لوگ حقائق کو ذمہ داری سے پیش کریں گے مونس الہی کا رد عمل خسرو بختیار کہتے ہیں کہ اقتصادی رابطہ کامیڈی کے چین سے چینی سے متعلق فیصلوں کے اجلاس میں شرکت سے ہمیشہ گریز کیا اجلاس میں شرکت سے گریز ممکنہ مفادات کے ٹکراؤ کے پیشے نظر کیا گیا کرونا کے پاکستان بروار جاری چوبیس کھنٹے میں مزید پانچ افراد جاملہ حق مرنے والوں کی تعداد پینٹالیس تک پہنچ گئی تین ہزار انسٹھ افراد متاثر پنجاب میں سب سے زیادہ ایک ہزار تین سو انیس کیسز رپورٹ ہوئے سندھ میں آٹھ سو اکاسی خیبر پختونخواہ میں تین سو بہتر بلوچستان میں ایک سو نواسی گلگل بلتستان میں دو سو چھے اسلام آباد میں اٹھتر اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد چودہ ہو گئی ہے معاون خصوصی ثانی انشتر کہتی ہیں کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام پر تیزی سے عمل ہو رہا ہے احساس کفالت پروگرام کی خواتین کو تین ماہ کے بارہ ہزار دیں گے ذلعی سطح پر بھی مستحق افراد کی فہرست مرتب کرنے کا کہا ہے صوبے اپنا بجٹ میں سے بھی مستحق افراد کی مدد کریں گے شہری ہنگامی کیش کے لیے شناختی کارڈ نمبر ایٹ ون سیون ون پر بھیجیں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹرینہ لینہ جارجیوہ کہتی ہیں کہ دنیا کو تاریخ کے بدترین بہران کا سامنا ہے جس سے نکلنے کے لیے اتفاق رائے سے اقدامات کرنا ہوں گے آئی ایم ایف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دنیا کی معیشت اور اقتصادی سرگرمیاں یک دم رک گئی ہیں دنیا اب قصاد بازاری کے دور میں داخل ہو گئی ہے یہ عالمی مالیاتی بہران سے بدترین صورتحال ہے ڈبلی ایو ایچو اور آئی ایم ایف معیشت کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے اور بین القامی برادری کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسو بدلنے کی بھارتی کوشش مسترد ہوائی سی کا جمعہ کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر دو ہزار بیس کی منظوری پر گہری تشویش کا اظہار اوائی سی کے مطابق مقبوضہ کشمیر سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق ایک مسلمہ متنازہ علاقہ ہے سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق جمعہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کوششوں کو تیز کیا جائے سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق